جائے دیب جائے مابوانی اور جائے شاتر درم تو بھائیوں آج اس مہان شطری راجہ کی جنتی ہے جب اس کی مرتی ہوئی تو اس کی جاد میں اتحاس میں پہلی بار ہوا کہ چالیس ہجار لوگوں نے اپنا سیرون وانوا لیا ہو آج چاہیں پردان منتری ہو موکھے منتری ہو چاہیں کوئی بھی ہو اتحاس میں ابھی تک کبھی آسانی ہوا کہ کسی کی جاد میں چالیس ہجار لوگوں نے سیرون وانوا لیا ہو تو وہ مہاراجہ شریح ہنبند سنگھ تھے تو بھائیوں اپریل انیس سو ننجا کا بقت تھا جب مہاراجہ صاحب نے اپنی ریاست ماروار کو بھارت میں بلے کر دیا اس بقت انہوں نے سیر پر بندوق رکھ کر کہا تھا کہ میری ماروار کی جنتہ کو اگر پریشانی ہوئی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا جے کتاب جے اخواروں ہر جگہ شفا تھا اس وقت مہران گڑ درگ جودبور سے ماروار کی پراجہ کو اپنے سمودر میں مہاراجہ نے کہا تھا کہ میں تھانسیو دور نہیں مطلب میں آپ سے دور نہیں ہوں بھلے ہی ماروار کا بلے بھارت کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن آپ کے ساتھ صدیب رہوں گا تو بھائیوں شطریوں نے آپ سوچئے کہ ان کے پربجوں دورا جمینے ریاستیں کیسے ایک ہی دن میں دے دی ہوگی آج بندہ ایک پانی تک نہیں کسی کو پلا سکتا تب شطریوں نے کیسے اپنی ریاستیں دعان کر دی ہوگی برش انیس سو بونجا میں دیش میں جادی کے بعد پہلی بار لوگ سوا اور بیدیان سوا کے عام چناب ہونے تھے ادھر جویدہ مہاراجہ پہ نیرنتر آدھکارک شادی کے لیے دوا بنا رہی تھی مہاراجہ نے اب لوگتانترک طریقے سے چناب لڑکے کانگرس کو پڑکھنی دینے کی سوچی بات انیس سو باون کی ہے جب کیندر اور راجے سرکار کے چناب ہونے والے تھے اس سے پہلے اچانک یودپور کے راجہ ہنونت سنگھ کے دماغ میں رائنیتک پارٹی بنا کر چناب لڑنے کا خیال آیا نئی پارٹی بنانے کے بعد راجہ ہنونت لوگ سبا اور بدیان سبا چناب کی کمپیننگ میں جھٹ گئے انہوں نے تتکالین مکہ منتری کو بھی ہرانے کی ٹھان لی اور کمر کس کر اتر گئے میدان میں مہاراجہ نے انیس سو باون کے پرثم چنابوں میں ایک بار پھر ماروار کی جنتہ سے کہا کہ میں تھانسو دور نہیں مطلب میں آپ سے دور نہیں ہوں مہاراجہ صاحب کے اس سلاگر نے ماروار کی جنتہ کو اپنا دیوانہ بنا لیا تیہ دن پہ راجستان میں لوگ سبا اور بدیان سبا کے چناب پرارمب شروع ہو گئے راجستان کی جنتہ نے لوگ پریدان پہن کے لوگ گتوں پر لوگ نریتیوں کے ساتھ جمتے ہوئے بوت پہ آکے اتسا سے متدان کیا تیہ دن پہ متگننا پرارمب ہوئی مہاراجہ متگننا کے بکت اپنی سیٹ جودھپور میں موجود تھے جہاں ان کے سامنے راجستان کے دیکھج اس بکت کے کانگریس پرتیاشی اور تتکالین مکھے منتری جیہ نارائن بیاس امید بار تھے جودھپور سیٹ پر مہاراجہ نے جب کانگریس سی مکھے منتری پہ باری بڑھت بنا لی تو اپنی بیدیشی کار میں سبار ہوکے بے اپنے پتہ سورگی مہاراجہ امید سنگ جی راٹھوڑ دوارہ نرمید جوزپور ہوای اڈے کا رکھ گیا جو کہ ان کے پتہ جی دوارہ بنائے گیا تھا ہوای اڈے میں پہنچ کے مہاراجہ اپنے نیجی شے سیٹر بیمان میں سوار ہوئے مہاراجہ جتنا شاندار دیش دنیا کے میدانوں میں پولو کھیلتے تھے اتنا ہی شاندار ہوای جہاج بھی اڈاتے تھے اپنے نیجی بیمان میں سوار ہوکے پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کے مہاراجہ نے دیکھا ان کے پاس ان کی ایک اور پتنی جویدہ بھی بیٹھی ہے جویدہ چاہتی تھی کہ مہاراجہ کے ساتھ وہ سائیں کی طرح رہے تاکہ ماروار کی پرجہ اسے جانے اور اپنی مہارانی کے روپ میں سبکار کریں کچھ شنباد مہاراجہ کا بیمان ہوا میں اڑ چلا منجل تھی جانلور جہاں سے بھی مہاراجہ بیدیان سواجنابوں میں تال ٹھوک رہے تھے لیکن کچھ دیر بعد آکاش میں آگ کا ایک گولہ اٹھا مہاراجہ کا بیمان رہیس میں تریقوں سے درگٹنا گرست ہو چکا تھا مہاراجہ اپنی پرییسی جویدہ کے ساتھ اوپر لوگ ہو چکے تھے ان کا شب شت بشبت ہو چکا تھا مہاراجہ کی پارتھیب دے کو مہران گڑو درگ میں رکھا گیا کچھ ہی دیر میں پورے مہاروار میں مہاراجہ کی درگٹنا کی خبر آگ کی طرح فیل چکی تھی مہاروار کی راج دانی یودپور سہید پوری ریاست کی ہجاروں ہجاروں جنتہ نم آنکھوں سے اپنے مہاراجہ کے انتیم درشن کرنے مہران درگ کی تلہٹی میں جمع ہونے لگی اور سب نے اپنے بہاں پر منٹن کیا دوسری طرف مہاروار سہید پورے راجستان میں متگننا جاری تھی متگننا کا پرنام دیکھئے ایک طرف مہران گڑ درگ میں مہاراجہ کی پارتیو دے پڑی ہے دوسری طرف یودپور پہ لگوگ اسی پرسینٹ مت حاصل کرتے ہوئے مہاراجہ نے راجستان کے کانگریسی موکھے منتری یعن نارائن بیاس کو چناؤ میں ہرا دیا ایک طرف مہران گڑ درگ میں مہاراجہ کی دے پڑی ہوئی ہے دوسری طرف مہاراجہ اپنا دوسرا دوسری یالور سیڑ سے باری مت سے چناؤ جی چکے تھے ایک طرف مہران گڑ درگ میں مہاراجہ کی پارتیو دے پڑی ہوئی ہے دوسری طرف مہاراجہ نے راجستانی کانگریسی موکھے منتری کو دونوں سیٹوں پہ دول چٹا دی تھی ایک طرف مہران گڑ درگ میں مہاراجہ کی پارتیو دے پڑی ہوئی ہے دوسری طرف مہاراجہ اپنی ماروار ریاست کے پانچ جلو یودپور یالور اس کے لابہ ماروار کے ہی یاسل میر بار میر پالی کی کل شبیس میں سے شبیس بدیان صحابہ سیٹوں پہ کانگریس کو نستہ بوند کر چکے تھے ہرا چکے تھے ایک ویسیڈوں کو نہیں جیت نے دی ایک طرف مہران گڑ درگ میں مہاراجہ کی پارتیو دے پڑی ہوئی تھی دوسری طرف مہاراجہ ماروار کے ایک اور جلے ناغور کی آٹھ میں سے چار بدیان صحابہ سیٹوں پہ کانگریس کو دفن کر چکے تھے ایک طرف مہران گڑ درگ میں مہاراجہ کی پارتیو دے پڑی ہوئی تھی دوسری طرف پچمی راجستان ماروار کی کل چوتیس میں سے تیس سیٹوں پہ کانگریس کو تہس نہس کر ڈالا تھا ایک طرف مہران گڑ درگ میں مہاراجہ کی پارتیو دے پڑی ہوئی تھی دوسری طرف ماروار کی شے میں سے چار لوگ سو سٹیں مہاراجہ کے کفجے میں آ چکی تھی ایک طرف مہران گڑ درگ میں مہاراجہ کی پارتیو دے پڑی ہوئی تھی دوسری طرف مہاراجہ نے ماروار میں کانگریس کا سوپرا سواف کر دیا تھا لیکن یہ دیکھنے کے لیے اب مہاراجہ جیبت نہیں تھے مہاراجہ صاحب کی پارتیو دے مہران گڑ درگ میں پراجہ کے درش نارت پڑی تھی ہزاروں ہزاروں مارواریوں کی بیڑ اپنے لوگ پر یہ مہاراجہ کو نم نیتروں سے بیدائی دے رہی تھی کنتو میں سلاغن عمر ہو چکا تھا یہ پیار تھا رائج تنتر ختم ہونے کے بعد پہلی بار چناو لڑے پشتری راجستان جس میں جیسل میر آتا بکہ نیر آتا پالی آتا سیروہ آتا یوز بور آتا بار میر آتا ہے جہ سب جلے بہت سارا پشتری راجستان آتا ہے جہاں پر شتریوں کی وادی بیس ویز دی تھی شتری ہی نہیں سب لوگوں نے شاتر درم کو جتا کر جنڈا بلند کیا رائج تنتر کا سپنا لیا پھر سے لیکن یہ دیکھنے کے لیے وہ جیویت نہیں تھی آج بھی لوگ اس کو حاصل نہیں اس کو ایک ساجش رچاتی ہیں جیسے تب کانگرے سرکار نے کی تھی اور آج ہماری جی بیجی بی چاہیں جی جتنی بھی پارٹی ہیں وہ شتریوں کے ساتھ کر رہی ہے آج وہ بقت نہیں آسکتا پہلے چنہ میں ہی شتریوں نے سٹھ سے ستر سٹھیں اس چنہ میں جیتی تھی